ہلو دوستو امید کرتے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انپوٹ ڈیوائسز تو شروع کرتے ہیں ہم شروع کریں گے انپوٹ ڈیوائسز سے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کمپیٹر جو کام کرتا ہے جب تک ہم اس کو انپوٹ نہیں دیتے تب تک وہ پروسس نہیں کرتا اور ہمیں تب تک آؤٹپٹ نہیں ملتا اور اس کو ہم آئی پی او سائیکل بھی کہتی ہے تو سب سے پہلے ہم انپوٹ ڈیوائسز کو اس والے ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم آؤٹپٹ والے ڈیوائسز کو دیکھیں گے اور پھر پروسسنگ کو دیکھیں گے جیسے کہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے انپوٹ کو ڈیفائن کیا تھا پھر اس کے بعد آؤٹپٹ کو ہم نے ڈیوائے ڈیفائن کیا اور فائنیلی ہم نے اس پروسسنگ ڈیوائسز کو ڈیفائن کیا تھا کہ کس طرح سے پروسس کرتا ہے اور ان تین ویڈیوز کے بعد ہمارا نئے ویڈیو ہوئے گا جس میں ہم میموری یا سٹوریج ڈیوائسز کو ڈیفائن کریں گے تو ہم انپوٹ ڈیوائسز میں سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کی بورڈ سے جیسے ہم سب سے اوپر والے لائن میں دیکھتے ہیں یہ ایف سے لے کر ایفائن سے لے کر ایف ٹویل تک ہے ان کو ہم کہتے ہیں فنکشن کیز یہاں سے جو کلر ہے نیچے بھی وہی کلر دے دیا ہوا ہے آپ اس کا سب سے پہلے ایک سکرنشٹ لے سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ اس کو یاد کر سکو یہ ہمارے فنکشن کیز ایفائن سے لے کر ایف ٹویل تک ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں سے دیکھتے ہیں وان ٹو تھری فور سے لے کر یہاں نائن اور زیرو ہے ان کو ہم کہتے ہیں نمبر کیز اور یہی والا نیومرک پیڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو یہاں پر جس کا الگ کلر دیا ہوا ہے اس انٹر کو چھوڑ کے اور یہاں پر اس کا یہی کلر دیا ہوا ہے جن کو ہم نیومرک پیڑ کہتے ہیں تو ان سے ہم نمبر وغیرہ انٹر کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کیو سے لے کر ایم تک یہ تین لائنز میں آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پورے یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی اس کلر کے کیز ہے ان کو ہم ٹائپ رائٹر کیز کہتے ہیں جو ٹائپنگ رائٹر ہے جو ہمیں ٹائپنگ کے کام آتے ہیں یہ سارے وہ کیز ہے جن سے ہم کوئی بھی چیز چاہے نمبر لکھنا ہو یا کوئی سیمبل ڈالنی ہو یا کوئی لیٹر لکھنا ہو تو انہی کیز سے لکھتے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ کیز ہوتے ہیں جن کو ہم سپیشل کیز کہتے ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں گے اس کی بورڈ میں یہ والا پورشن جو ہے اور اس طرف سے یہ والا پورشن جو ہے اور نیچے سے یہ والا پورشن اس میں جو ایک کیز ہے یہ سارے سپیشل کیز کہلاتے ہیں جیسے کہ اس میں ٹائپ والا کی ہے اگر ہمیں لمبی ڈسٹینز ڈالنی ہو دو لیٹر کے بیچ میں ہے یا اگر ہمیں ایک سیلیکشن باکس ہے دوسرے سیلیکشن باکس میں جانا ہو تو ہم ٹائپ کا یوز کرتے ہیں کیپس لاک کا یوز ہم کرتے ہیں جنرلی جب ہمیں ان میں سے کوئی سا بھی لیٹر کیپٹل میں لکھنا ہو اور یہاں کمپیوٹر میں ہم ان کو کیپٹل لیٹر یا سمال لیٹر نہیں کہتے بلکہ کیپٹل لیٹر کو ہم اپرکیس کہتے ہیں اور سمال لیٹر کو ہم لورکیس کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی چیز اپرکیس یا لورکیس میں لکھنا ہو تو ہم کیپس لاک کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پر کیپس لاک والی لائٹ آ جاتی ہے جہاں اگر یہ caps lock والے light on ہے تو ہمارا جتنا بھی alphabet ہے وہ capital میں لکھے گا یا upper case میں لکھے گا اس کو بند کرنے کے لئے ہمیں پھر سے اسی key کو press کرنا بڑے گا تو وہ off ہو جائے گی اور ہمارا keyboard جو ہے lower case میں لکھنا شروع کر دے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہ والا key shift ہمارا right side میں بھی آتا ہے اور left side میں بھی آتا ہے اس کے use یہ ہے کہ جب بھی اگر ہم چاہتے کہ ایک keyboard ہمیں capital میں لکھنا ہو ہم اس key کو shift key کو plus اس والے letter کو جیسے for example اگر مجھے g لکھنا ہے تو g کو press کروں گا shift plus g کو press کروں گا تو وہ g capital میں لکھا جائے گا اگر caps lock on ہوگا تو وہ g small میں لکھا جائے گا اور یہ والا shift بھی اسی کام آتا ہے دونوں طرف اس لئے ہے تاکہ ہمیں easy ہو ایک ہاتھ کی انگلی سے shift کو press کریں اور دوسرے والے انگلی سے کسی بھی alphabet میں کسی بھی key کو press کریں گے جتنے بھی ہم یہاں keys دیکھتے ہیں جن پہ دو دو جگہ لکھا ہوا جیسے one ہے one کے اوپر کچھ لکھا ہوا نیچے کچھ لکھا ہوا ہے یا two ہے two کے اوپر کچھ لکھا ہوا نیچے کچھ لکھا ہوا ہے three ہے three کے اوپر لکھا ہوا کچھ نیچے لکھا ہوا جو ہمیں اوپر والے میں اگر یہ اوپر والے لکھنا ہو جس بھی key کے اوپر والے half میں کوئی بھی چیز لکھا ہوا ہو اگر ہمیں وہ چیز لکھنی ہے تو ہم shift کو press کرتے ہیں پلس اس والے کی کو پریس کرتے اس کے بعد ہے کنٹرول کیز اور اگر ہم ان کو بھی دیکھیں گے کنٹرول کیز اس طرف بھی ہے یعنی کے لیفٹ طرف اور رائٹ طرف بھی ہے کنٹرول کیز ہمیں کمانڈ دینے کے کام آتے جیسے اگر ہمیں کوئی کمانڈ دینی ہو شارٹ کٹ کی جیسے ہمیں سارا سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم کنٹرول پلس اے کرتے تو وہ سارا سیلیکٹ ہو جاتا ہے یا کنٹرول پلس ایس کرتے تو وہ سیو ہو جاتا ہے کنٹرول پلس ڈی کرتے تو ڈبلیکیٹ ہو جاتا ہے کنٹرول پلس ایف کرتے تو وہ فائنڈ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ سارے یوز ہوتے ہیں یا یہ دونوں کنٹرول کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آلٹ والا اور یہ والا بھی آلٹ دونوں طرف ہوتے ہیں ان کیز کو ہم سپیشل کیز کہتے ہیں انٹر والا کی ہمیں دوسری والی لائن میں آنے دیتا ہے جیسے اگر ہم کوئی چیز لکھ رہے تو ہمیں دوسری لائن میں آنا ہے ہم جب انٹر کو پریس کریں گے تو وہ دوسری والی لائن میں آ جاتا ہے اور یہ والا کی بیک سپیس کی کہلاتا ہے اگر ہمیں کوئی چیز ایریز کرنا ہو تو بیک سپیس والے سے ایریز ہو جاتا ہے یہاں پر ایک اور کی ہے جس کو ہم ڈیلیٹ کہتے ہیں یہ اس سے بھی ہم ایریز کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ جو ہمارا کرسر ہے جیسے میں نے یہاں پہ آئے بنایا یہ ہمارا کرسر ہے اگر مجھے کرسر کے لیفٹ سائیڈ میں کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہو تو ہم بیک سپیس سے کریں گے اور اگر ہمیں رائٹ سائیڈ سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہو تو ہم ڈیلیٹ سے کریں گے ادروائز یہ والا کی جب ہمیں کوئی چیز ڈیلیٹ وغیرہ نہ کرنا ہو تو بیک سپیس والا ہمارے پچھلے والے وینڈو پہ چلا جاتا ہے اور ڈیلیٹ والے کی کا کام ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے یہ ایڈو کیز اور ان کو ہم کرسر کنٹرول کیز کہتے ہیں ایڈو کیز کو ان کے مدد سے ہم کرسر کو آگے پیچھے اور آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں ماؤس کے بہت سارے ٹائپز ہیں جو پرانے زمانے میں ماؤس آتے تھے ان کو ہم کہتے تھے بال ماؤس کیونکہ ان کے نیچے ایک بال ہوتی تھی جو روٹیٹ کرتی تھی پھر اس کے بعد آئے اپٹیکل ماؤس اپٹیکل ہوتا ہے جو یہاں نیچے نیچے ایک لائٹ لگی رہتی ہے اور اس کی مدد سے وہ مومنٹ کو ٹریس کرتا رہتا ہے اپٹیکل والے ماؤس دو قسم کے ہوتے ہیں وائرلیس یا کارڈ لیس ماؤس اس کو کہتے ہیں یہاں پہ میں نے دکھا دیا یہ والا جو وائرلیس والا ماؤس ہے اس کی یہاں پہ ایمیج ہے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ والا یو ایز بھی ساتھ آتا ہے جو ہم نے یہاں پہ لیپ ٹاپ کے اندر انسٹ کیا ہوا ہے اور اس کی سگنل یہاں سے جا کے اس میں چلی جاتی ہے اس کے نیچے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بیٹری لگی رہتی ہے اور اس بیٹری کی مدد سے یہ ماؤس چلتا ہے اور جو یہ یو ایز بھی ہے جو ہم نے یہاں پہ دکھایا اس کو ہم کمپیوٹر کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر ڈالتی ہے جس کی مدد سے اس ماؤس کو سگنل ملتے رہتی ہے اس میں یہ والا بٹن جو ہے وہ رائٹ سائیڈ ہے اس کو رائٹ بٹن کہیں گے تو جب ہم اس کو کلک کریں گے کلک کی آواز آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ کلک اور اس طرف لیفٹ ہے تو اس کو ہم لیفٹ کلک نہیں بلکہ کلک کہتے ہیں اور یہ بیچ میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویل جو ہمارے پیج کو اپ ٹاؤن ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک بٹن ہوتا ہے اب اس کے ایکشنز یہ ہے کہ ہم ماؤس کو اگر ہم نے ایک بار کلک کیا تو اس کو ہم کلک کہتے ہیں دوبار کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل کلک اور اگر ہم نے یہ والا پریس کیا تو اس کو کہتے ہیں ہم رائٹ کلک اور یہ نیچے بیچ میں سکرال ویل ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اس کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں جس کی مدد سے ہمارا پیج اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے یہ دو ہمارے امپورٹنٹ انپٹ ڈیوائسز تھے کی بورڈ اور ماوس اس کے بعد بہت سارے انپٹ ڈیوائسز ہے جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو ان میں سے سب سے پہلا آتا ہے مائکرو فون مائکرو فون ہم مائک کو کہتی ہے اس کے بہت سارے قسمیں ہوتی ہے جیسے ہمارے فون میں ان بیلڈ مائک ہوتی ہے یا لیپ ٹاپ میں بھی ان بیلڈ مائک ہوتی ہے اس کے بغیر ہم ایڈیشنیلی کوئی بھی مائک ہمارے کمپورٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر ایمیجز دیکھ سکتے ہیں یہ والی بھی ہے جو ہم نے کافی کانفرنسز میں دیکھی ہوگی اور اس کا یوائس بھی ہے جو وائرلی کنیکٹ ہو جاتی ہے کمپورٹر کے ساتھ دوسری والی ہے یہ والی مائک جو میں یوز کرتا ہوں اور یہ بھی کمپورٹر کے ساتھ وائر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور یہ تیسری قسم کی مائک جو ہم ہمارے کالر میں یوز کرتے ہیں اندر سے یوز کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھے ہی نہ اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہو تو یہ تین قسم کی مائک ہے اس کے بھی علاوہ بہت سارے قسم کی مائکز ہوتی ہے جو ہم ایز این انپوٹ ڈیوائس یوز کرتے ہیں اور مائک سے ہم کھالی ہمارے کمپورٹر کے اندر ساؤنڈ سینڈ کر سکتے ہیں اور اس ساؤنڈ کی مدد سے ہم کمپورٹر کو کمانڈز دیتے ہیں یا کوئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں ہم ایک اور انپوٹ ڈیوائس یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گرافک ٹیبلٹ اور گرافک ٹیبلٹ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں ایک پین آ جاتا ہے اور یہ ٹیبلٹ آ جاتا ہے اس ٹیبلٹ پہ ہم لکھتے ہیں جو بھی ہمیں لکھنا ہے اور وہ ہمارے کمپورٹر کے سکرین پہ ہمیں دیکھتا ہے اور یہ اسی طرح کا کام کرتا ہے جیسے ہمارا ماؤس کام کرتا ہے یا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ لکھ رہا ہے اور وہی چیز اس کے فون کے اندر وہی چیز بنتی ہے اگر ہمیں کوئی بھی گراف بنانی ہو تو ہم ماؤس سے وہ ساری چیزیں نہیں بنا سکتے جتنے ہم اس پین سے بنا سکتے ہیں اس میں پریشر کے سینس ہوتی ہے جس کی مادر سے جتنا بھی ہم پریشر ڈالیں گے اور اتنا موٹا لکھا جائے گا جیسے آپ ابھی دیکھ سکتے ہو کہ اگر میں نے لکھا تو وہ تھلکہ ہے اور پریشر ڈال کے تو موٹا ہو گیا اور پریشر ڈال کے تو اور زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تو یہ اسی گرافک ٹیبلٹ کی مادر سے ہو جاتا ہے جو میں یوز کرتا ہوں وہ یہی والا گرافک ٹیبلٹ ہے اور یہ بھی ہمارا انپٹ ڈیوائسز میں ہے یہ سارے قویسٹنز پوچھے جاتے ہیں which of the following is an انپٹ ڈیوائس تو آپ سب کو ان سب کے نام یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سارے انپٹ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہم ویب کیم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کیمرہ کہتے ہیں جس کی مدد سے کوئی ویڈیو کال ویڈیو کانفرنس کرنی ہو تو اس کیمرہ کی مدد سے کمپوٹر کے اندر ہمارا ویڈیو چلا جاتا ہے یہ ہمارے کمپوٹر کے سکرین کے اوپر ہوتا ہے یا کئی پی بھی ہم اس کو ایڈیشنلی ایڈ کر سکتے ہیں اور لیپٹ اپ میں یہ ان بیلڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک مائک بھی اس میں رہتی ہے جس کی مدد سے ہم ساؤنڈ بھی اس میں دے سکتے ہیں تاکہ ہمیں مائکرو فولک کی ایڈیشنلی ضرورت نہ پڑے اب ہم پڑیں گے مائکنیٹک انک کریکٹر ریکاغنیشن یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو میکس میں کام آتی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چیکس کے اوپر ایک قسم کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہماری چیکس کے نیچے ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ میشین جو ہے انہی نمبرز کو پڑھ کے ریڈ کر کے ہمیں ڈیٹا سٹور کرتی ہے کمپیوٹر میں کی یہ کس کی چیک ہے کس کی نام کی چیک ہے اور ان کی پوری ڈیٹیلز تاکہ اس کے ایک آنٹ سے وہ سارے پینسے ڈیڈیکٹ ہو جائے کمبال ٹیگ ریڈر جو ہمارے کپڑوں کے اوپر ٹیگز ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی نیا کپڑا خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سارے ٹیگز ہوتے ہیں جو ان ٹیگز کو ریڈ کرتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کمبال ٹیگ ریڈر اس کے بعد ہے ٹیچ سکرین یہ سب کو پتا ہے ٹیچ سکرین جیسے ہمارے فون میں ٹیچ سکرین ہے جو ایک انپٹ ڈیوائس ہے جیسے اگر ہم دیکھیں گے کمپیوٹر میں ٹیچ سکرین نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ساری چیزیں مینویلی دینی پڑتی ہے یا تو ماؤس سے دینی پڑتی ہے یا تو کیبورڈ سے دینی پڑتی ہے اور ٹیچ سکرین پہ ہم کمپیوٹر کے سکرین کے اوپر یا ہمارے فون کے سکرین کے اوپر ٹیچ کرتے ہیں اور وہی والا ٹیچ جو کمپیوٹر کے اندر انپٹ چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے جوائسٹک جوائسٹک اکثر ہم گیمز میں یوز کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں جوائسٹک کا فوٹو یہاں پہ لائے ہوا ہے ایک یہ والا جوائسٹک ہوتا ہے اور دوسرا والا یہ جوائسٹک ہوتا ہے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو ان دونوں جوائسٹک سے ہم گیمز کھیلتے رہتی ہیں یہ وائرلیس بھی ہوتا ہے اور وائرڈ بھی ہوتا ہے اگر اس میں وائر ہے تو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں گیمز کھیلنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہے OCR یعنی کہ اپٹیکل کریکٹر ریڈر یہ ایک میشین ہے جو بک بغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز لکھا ہوا ہے تو اس کو ریڈ کرتا ہے اور کمپیوٹر میں وہی چیز انپوٹ چلی جاتی ہے جیسے ہماری بک ہے تو ہم چاہتے ہیں اس پورے بک کے پیج کو ہم کمپیوٹر میں جتنا بھی اس میں لکھا ہوا ہو اس کی ایک فوٹو لے لے اور اس کو پورا کاپی کر لے تو یہ ایک ایسی میشین ہے جو وہی سارا کام کرتی ہے اس کے دو میشینز ہے ایک تو اس طرح جو آپ یہاں پر پین دیکھ رہے ہو جو اس کے ہاتھ میں ہیں اور یہ بک کے لائن دو دو لائن یا تین تین لائن کے اوپر فیرتے ہیں جس کی مدد سے وہ دو لائن یا تین لائن کمپیوٹر کے اندر فیڈ ہو جاتی ہے اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے لے ہوئے ہیں اس کے پیچھے سے لے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر میں یہ انسرٹ کیا ہوا ہے اس کی ایک اور میشین ہوتی ہے جو بہت بڑی اتنی بڑی ہوتی ہے اور اس کے نیچے ہم پورے کا پورا پیج رکھ دیتے ہیں یہاں پر اس کا اوپٹیکس ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ پورے اس بوک کو ریڈ کر لیتا ہے اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے وہ کمپیوٹر میں فیڈ کرتا ہے اس کے بعد ہے او ایم آر یعنی اوپٹیکل مارک ریڈر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیج ہے اور اس پہ ہم نے کسی کریکٹر کو گول کر کے اس کو مارک کیا ہوا ہے تو یہ اسی کو ریڈ کرتا ہے کہ اس نے کس والے کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے ایک میشین آتی ہے جیسے یہ اب دے سکتے ہو یہ ہماری او ایم آر شیٹز ہیں جو یہاں سے اس کے اندر جا رہی ہے اور انہی کو ایک ایک کر کے سکین کر کے یہ یہاں سے نکالتا ہے جس سے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ جس کی بھی او ایم آر ہے اس کا رول نمبر کیا ہے یا جتنے بھی اس میں ڈیٹیلز دیئے ہوئے ہو یا اس نے کس والے کوسچن کا کون سم آنسر مار کیا ہوا ہے اس سے ہم آسانی سے ایکزامز کے جتنے بھی پیپرز ہیں ان کو جلدے سے ریڈ کر سکتے ہیں بارکوریٹر ہم سب کو پتا ہے جو کوئی بھی پروڈکٹ کھریدتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کوڈ رہتا ہے جس کو ہم بارکورڈ کہتے ہیں اب جو اس کوڈ کو ریڈ کرے اس کو ہم بارکورڈ کہتے ہیں آپ نے یہ کوڈ دیکھا ہوگا آپ کے ہر کسی چیز کے اوپر جو بھی آپ بازار سے کھریدتے ہو تو یہ ایک کوڈ رہتا ہے اس پہ اور یہ ایک میشین ہے جو کمپورٹر کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہوتی ہے جب ہم اس پہ یہ بٹن کو پریس کرتے ہیں اس سے ایک لائٹ نکلتی ہے جو اس کوڈ کے اوپر پڑتی ہے اور اس کوڈ کو ریڈ کرتا ہے اور اس سے یہ پتا تھا ہے کہ اس پروڈکٹ کی ساری انفارمیشن اس میں پھیڈ کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کمپورٹر میں اسی کو سیلیکٹ کر کے اس کی ساری انفارمیشن پھیڈ اپ کرتا ہے اس کے پریس وغیرہ کسٹمر کو کار دیتا ہے اس کے بعد ہے لائٹ فین یہ لائٹ فین ایک قسم کا انپوٹ ڈیوائس ہے جیسے ہم ہمارے فون کے ساتھ انپوٹ جو دیتے ہیں ٹیچ سے دیتے ہیں اسی طرح کمپورٹر کے سکرین کے اوپر اگر ہمیں کوئی چیز انپوٹ دینی ہو تو ہم اس لائٹ فین کی محدد سے اس میں انپوٹ دے سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں کمپورٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس سے ہم ٹچ کر سکتے ہیں جس بھی چیز کو ہم ٹچ کریں گے تو وہ سیلیکٹ ہوتا ہے جیسے ہم ہمارے ہاتھ سے ہمارے فون کو یوز کرتے ہیں ویسے ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہمیں بہت فرق پڑتی ہے جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں تو کریں جلدی سے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیور موسیقی